محمد جمیل اپنے گاؤں میں ہی جائیں گے ایک دوست کے پاس اس سے جو ہے پیجن بائے کریں گے اور پھر ان کو آپ کے سامنے ازاد کر دیں گے تو ابھی جلدی سے سواب کمانے کے لیے ہم جو ہے وہ کافی زیادہ پیجن بائے کرتے ہیں اور پھر جو ہے ان کو ازاد کرتے ہیں تاکہ یار ہم تو ازاد نہیں ہوں وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے ان کو تو ہم ازاد کر سکتے ہیں تو جلدی سے جو ہے گائز اپنے ویلوگ کا اغاز کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو مائی نیو ویلوگ تو گائز آج کے ویلوگ سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اتنے دمدار انٹرو سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج جو ہے ہم بہت زیادہ پیجن بائے کر کے ان کو جو ہے اڑانے والے ہیں ازاد کرنے والے ہیں بہت زیادہ یار پیجن بائے کریں گے اب مجھے کنفرم تو نہیں پتا دس پیجن ہوں گے بیس ہوں گے پچاس ہوں گے کتنے پیجن ہوں گے یار کتنے نہیں ہوں گے لیکن آپ کے سامنے سارے پیجن بائے کریں گے تو جلدی سے یار چلتے ہیں اپنے دوست کے پاس ادھر سے پیجن بائے کریں گے کیونکہ یار ہمارے ادھر علاقے میں کہیں بھی نزدیک کوئی پیجن کی منڈی وغیرہ نہیں لگتے ہمیں کافی دور یار جانا پڑے گا تو اس لیے ابھی جو ہم نے جگار لگا ہے وہ اپنے ایک دوست سے جو پیجن بائے کریں گے تو جلدی سے چلتے ہیں پیجن بائے کریں تو اس نئے کام میں ایک تو میرے ساتھ ہوں گے محمد جمیل جو کہ اور کوئی نہیں بلکہ میں خود دوں اور ایک میرے ساتھ ہے محمد حماد جو کہ اس وقت کیمرامین ہے اور میں ہوں محمد حماد اور اس نئے کام میں ابھی آپ کے ساتھ ہوں تو ابھی فیلحال جلدی سے اپنی بائیک پہ بیٹھتے ہیں اور چلتے ہیں پیجن کو بائے کرنے کے لیے پیجن کو بیٹھتے ہیں میرے مینے تو ابھی یہ ہمارے پاس ایک پنج رہا ہے جو کہ ہمارا اپنا نہیں تھا یہ بھی ہم نے مانگا ہے ساتھ والے جو پڑوسی ہیں ان سے مانگ کے لائے ہیں تو ابھی فیلہ حال جلدی سے چلتے ہیں پیجن بائے کرنے تو ابھی فیلہ حال ہم اپنے دوست کے پاس پہنچ گئے ہیں جس سے ہم پیجن بائے کریں گے تو ابھی ماشاءاللہ جو ہمیں ادھر پہنچ گئے ہیں اپنے دوست کے پاس تو ماشاءاللہ یہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں محمد تنزیل تو آپ ہمیں آج کتنے پیجن سیل کرو گے بھائی پہلے نا دیکھ لیتے ہیں ایسے نہیں میں آپ کو بتا سا دیکھ لیتے ہیں چلے آجائیں چلوز کدھر ہیں تو گائز ابھی ہم آگئے ہیں اپنے دوست کے پاس جس سے جو ہم پیجن بائے کریں گے تو ابھی فیلہ حال جو مارا دوست ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی پیجن دیکھ لیتے ہیں میں آپ کو دیکھ کے بتاؤں گا کہ ہم میں جو آپ کو کتنے پیجن سیل کر سکتا ہوں تو آج دیکھ لیتے ہیں یہ ہے فیلہ حال انہیں میں سے کچھ اچھے جوڑے ہیں وہ میں نے خود کے لیے رکھنا ہے اور باقی جو ادھر بھی مجھے ایک پنجرہ نظر آ رہا ہے اس میں صرف دو ہیں وہ جوڑا رکھا ہو ہے آگے انڈے وغیرہ کے لیے رکھا ہو ہے اچھا آپ ہمیں آج کتنے پیجن سیل کرو گے یار انہیں میں سے کچھ رکھتا ہوں دیکھ لیتے ہیں پھر میں وہ باتھ یار کچھ یہ ہیں کچھ ادھر کھڑے کے اندر ہیں تقریباً پچاس کھو جائیں گے تقریباً جو میں نے آپ کو سیل کر دی تقریباً پچاس ہو جائیں تو گائز ابھی فیلحال پچاس پیجن جو ہے بھائے کرتے ہیں جلدی سے اور جو ہے آپ کو گھر جا کے ملتے ہیں تو ماشاءاللہ دوستو یہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ میرے اس دوست کے پاس کافی ماشاءاللہ پیارے یہاں پہ پیجن ہے اور یار مجھے جو لگتا ہے اس کے پاس تقریباً ہر نسل کا یہاں پہ پیجن ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ماشاءاللہ یار اتنے زیادہ اس کے پاس پیجن ہے اور میرا جو راتہ وان رہا ہے اس سے یہ سارے کے سارے آج پیجن لے کے جانے ہیں تو گائز جلدی سے جو ہے نا اس سے سارے پیجن لے کے تو اپنے گھر چلتے ہیں تاکہ یار ادھر جا کے ان کو جلدی سے ازاد کر سکیں کیونکہ یار مجھ سے ابھی جو ہے بلکل ویٹ نہیں ہو رہا میں بہت بے سبری سے انتظار کر رہا ہوں اس ٹائم کا جب ہم ان سب پیجن کو جو ہے وہ ازاد کریں تو گائز میں جلدی سے ان کو اپنے پنجرے میں ڈالتا ہوں تو ابھی ماشاءاللہ اتنے سارے پیجن لے کے گھر پہنچ گئے ہیں ابھی یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ آکے موٹ سیکل پہ رکے ہیں تو ابھی جو ہے جلدی سے گائز ان کو لے کے چلتے ہیں اپنے گھر میں ادھر چھتوے لے کے جائیں گے اور چھتوے جا کے ان سب کو ازاد کر دیں گے تو حماد آؤ جلدی سے پیجن کو لے آؤ گرمی کافی زیادہ ہے اس لئے ان کو جلدی سے جا کے ازاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اتنی گرمی میں میں جلدی سے دروازہ کھولوں گا رہا تو دوستو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم اپنے سارے پیجن جو لے آئے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے پاس چھوٹا سا پنجرے اور یہ بڑا بڑا ہے پیجن سے ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں اپنے اس چھوٹے جو پنجرے سے جتنے بھی پیجن ہیں ان سب کو بڑے پنجرے میں شیفٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو ان کو انشاءاللہ ہم تھوڑی دے ریسٹ کروائیں گے پھر ہی در اسمان میں انہیں سب کو اڑا دیں گے بہت انچا اڑا دیں گے ابھی جو ماشاءاللہ یہاں پہ شیفٹنگ کا کام جاری ہے اور یہ جو کام سر انجاب ہما دے رہا ہے ہم آج ان پیجن کو یہاں پہ شیفٹ کر رہے ہیں جلدی سے کیونکہ یہ بھی بہت بے سبری سے انتظار کر رہا ہے کہ یہاں پہ جو جلدی سے پیجن سارے بڑے پنجرے میں شیفٹ ہو جائیں وہ شیفٹ ہونے کے بعد تھوڑا بہت ریسٹ کر لیں ریسٹ کرنے کے بعد پھر ان کو جلدی سے اڑائیں گے کیونکہ بہت زیادہ بے سبری سے انتظار ہے اور اب سبر نہیں ہو رہا ابھی جو دوستو ہم نے کافی دیر ان کو ریسٹ کروایا ہے کیونکہ ہم کافی دور سے پیجن لے کے آئے تھے بائے کار کے لے کے آئے تھے کیونکہ اگر ہم ان کو لا کے دستی ازاد کر دے تو میرے ذہن مطابق یہ بہت بڑا ظلم ہونا تھا کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کو جب بائے کار کے لے کے آئے تھے پنجرہ کافی چھوٹا تھا تو یہ بہت زیادہ تھک چکے تھے اس لئے ان کو جو ریسٹ کروانا وہ کافی ضروری تھا تو ابھی میرے ذہن مطابق بلکل پرفیکٹ ٹائم ہے ان کو ازاد کرنے کا یار ہم اپنی طرف سے ان کو ازاد کر دیں گے آگے ان کی قسمت ہے کہ کوئی ان کو پکڑے گا یا پھر یہ جدھر بھی جائیں گے وہ آگے ان کی قسمت ہوگا تو ابھی ان کو جلدی سے جو ہے وہ ازاد کرتے ہیں تو guys اب میں آگیا ہوں اب میں ان کو جلدی سے جو ہے ازاد کرتے ہیں پھر guys ابھی فیلال میں یہاں پہ دروازہ باندھ کر دوں تو جس ٹائم کا انتظار تھا وہ ٹائم فائنلی آگیا اب جلدی سے جو ہے اپنے سارے پیجن کو یہاں پہ ازاد کریں گے یہاں پہ ایک بہت لمبی لائن لگ جائے گی پیجن کی اور یار یہ جب اتنے زیادہ پیجن ازاد ہوں گے تو دیکھنے والا ہوگا جب یہ سمان سارا جو ہے پیجن سے بھر جائے گا اتنے زیادہ پیجن ہو جائیں گے تو ابھی جلدی سے یار ان کو تو کھولو یار جلدی سے دروازہ ابھی میں دروازہ کھول دوں گا اور یہ دیکھیں تو چلو بھئی تو گائز ماشاءاللہ دیکھیں یہاں پہ جو اسمان اور کتنے زیادہ یار یہاں پہ پیجن جو ہے ہم نے ازاد کر دیا ان کو چھوڑ دیا ہے ابھی یار دوب کافی زیادہ اس لیے کیمرے میں مجھے نہیں پتا کہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہوگا کہ نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ یار یہ جو ہے ہم بس ایسی تکے واضی پہ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یار پورا جو اسمان ہے ہمارا وہ پیجن سے بھر گیا ہے اتنے زیادہ یار آج پیجن ہم نے ازاد کیا ہے کیونکہ یار آج چودہ گست ہے لوگ ہیں ہمارے چینل کو سسکرائب کرتے ہیں اور ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو ان کے لیے یار ہم نے دیکھے سارے پیجن جو ہے ادھر ادھر بکھر گئے ہیں چلے گئے ہیں جس سائٹ پہ جس جس نے جانا تھا وہ چلے گئے ہیں تو ابھی گائز یار بہت یار یقین کریں کہ مزہ آیا ہے اتنے زیادہ پیجن کو جو ہے ازاد کرنے کا اور یہ ہمارا پنجرہ پڑا ہے جس میں ہم جو ہے سارے پیجن لے کے آئے تھے تو ہمارے سے میں پوچھتا ہوں کہ ہمارے سناو کیسا لگ رہا ہے مجھے تو یار بہت پیارا لگ رہا ہے کیونکہ یہ دیکھو یار ادھر بہت زیادہ پیجن ہی پیجن ہو گئے ہیں اور اب جو ہے گاؤں والے بھی پکڑیں گے ان کو کہ وہ بھی کوشش کریں کہ سارے جو ہے ہم ہی اتار لیں یہ دیکھیں اب ہماری چھت پہ کوئی پیجن نہیں رہا ہماری چھت سے سب چلے گئے ہیں تو گائز سچ میں یہاں پہ پیجن کافی زیادہ اونچے چلے گئے ہیں اب یہاں پہ آپ کو بتایا یہ ایک تو یار رہ گیا اس کو بھی چھوڑیں یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں یہ بھی ایک پیجن رہ گیا کیونکہ ہم اپنا کھڑا یہاں پہ خالی کر دیں گے ابھی اس کو بھی جلدی سے فلائی کرواتے ہیں یہ بھی یہاں پہ اڑ گیا ہے نہیں اس کا میرے خیال سے ادھر ہی رہنے کا دل کر رہا ہے تو ابھی جائے آپ گائز کو جائے اندر سے دکھائیں کہ ہمارے پاس کوئی پیجن بھی نہیں رہا تو گائز یہاں پہ میں اندر والا بھی جو ایک اڑا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گائز ادھر پورے پنجرے میں جو کافی سارے پیجن تھے اور یہ دیکھیں بلکل خالم خالی ہو گئی یہ ایک چھوٹا ادھر بچہ تھا وہ بھی میرے خیال سے اڑ گیا ان کے ساتھ ابھی جو سارے پیجن کو ازاد کر دیا ہے اور ادھر ہمیں دور دور تک کافی نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی اڑ رہا ہے تو دوستو ہم نے جتنے بھی پیجن ازاد کے تھے وہ سارے کے سارے یار یہاں پہ اڑ گئے ہیں میں ایک بار مائک دیکھ لوں تو مائک فیلال ٹھیک چاہ رہا ہے اچھے جتنے پیجن ہم نے اڑایا تھے سارے کے سارے بالکل اڑ گئے ہیں اور ابھی میں اسمان آپ کو اگر غور سے دکھا سکو تو یہاں پہ میں زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو کہیں پہ کوئی بھی پیجن یہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہوگا سارے کے سارے جو پیجن تھے وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں کچھ غائب ہو گئے ہیں بس چلے گئے جہاں انہوں نے جانا تھا کیونکہ ہم نے اپنی طرف سے ازاد کر دی ہیں اب آگے ان کا نصیب ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اور یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو پنجرہ ہے وہ بھی بالکل خالی ہو چکا ہے اور یہاں پہ کھڑے میں بھی آپ کو اندر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوگی تو گائیز امید کرتا ہوں یہ ویلوگ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا کیا کہا ویلوگ آپ کو پسند نہیں آیا نہ کر یار اتنی مینہ سے ویلوگ بنایا سارا دن اتنی گرمی میں آپ لوگوں کے لئے ویلوگ بنائے اور آپ کہہ رہے پسند نہیں آیا تو یار ویلوگ کو لائک لازمی سے کر دینا اور چینل کو بھی لازمی سسکرائب کر لینا تو ملتے ہیں آپ کو نیکٹ کسی اور انٹرسٹنگ ویلوگ میں تب تک کے لئے بھائے بھائے اللہ حافظ اور یار میرے جوازون ایل